ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کہ ہیکزا ڈیسیمل نمبر کو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کس طرح سے کنورٹ کرتے ہیں پیچھے جو ہم نے چھے لیکچر کیے ہیں اس میں ہم نے ڈیسیمل نمبر کو بائنری میں بائنری کو ڈیسیمل میں پھر ڈیسیمل کو ہیکزا ڈیسیمل میں اور اب کریں گے ہیکزا ڈیسیمل کو ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اور اوکٹل کو ہم نے ڈیسیمل میں کیا تھا اور ڈیسیمل کو اوکٹل میں کیا تھا آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے اس نمبر سسٹم پہ کہ ہیکزا ڈیسیمل نمبر کو کس طرح سے ہم کنورٹ کریں گے ڈیسیمل نمبر سسٹم میں پروسیجر وہی سیم ہے ہمیں کوئی ایک نمبر دیا ہوا ہے 231 اور یہ بریکٹ کے باہر ہم نے سکسٹین لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے سسٹم کونسا ہے ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم میں اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے بائنری نمبر سسٹم میں سوری ڈیسیمل نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو پہلے والا ڈیجیٹڈ 2 یہ 2 ڈیجیٹڈ یہاں پہ لکھے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے سکسٹین سے اب ہم سکسٹین سے کیوں ملٹیپلائے کر رہے ہیں کیونکہ ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم کا بیس جو ہے وہ کیا ہے سکسٹین ہے پھر ہمیں پلس کی سائن دینی ہے اگن جو یہ seken ڈیجٹ ہے 3 اس کو ہمیں لینا ہے اور پھر 3 لکھ کے ملٹیپلائی کر دینا ہے سکسٹین سے کیونکہ یہ بیش جو ہے ہگزا ڈیسی ملکے سکسٹین ہی اگن پلس دینا ہے اور پھر اگن 1 لے اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے سکسٹین سے اب یہ پروسیجر ہو گیا کہ ہم جو سارے نمبر تھے ہر ایک نمبر کو سکسٹین سے ملٹیپلائی کیا ہے اور پلس کی سائن دے دی ہے تھری ڈیجٹ تھے ٹو ملٹیپلائی بائی سکسٹین تھری ملٹیپلائی بائی سکسٹین پلس ون ملٹیپلائی بائی سکسٹین اب یہ چیزیں کر لی اب آگے پروسیجر کیا ہے کہ ہمیں جو وہ نمبرنگ دینی ہے جیسے ہم نے پیچھے لیکچرز میں بھی کیا تھا تو نمبریں دینی ہے تو ہمیں یہاں سے اسٹارڈ کرنی ہے ہمیں اسٹارڈ کہاں سے کرنی ہے زیرو سے سکسٹین پہ پاور زیرو پھر سکسٹین پہ پاور ون سکسٹین پہ پاور ٹو ٹوٹل لیجٹ تھے تو سب سے زیادہ پاور سکسٹین پہ جو آیا ہے وہ کتنا آیا ہے ٹو آیا ہے اب ہم اس کو سول کریں گے فردر ٹو انٹو سکسٹین پہ پاور ٹو سکسٹین پہ پاور ٹو equal to 256 اور اس کے اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو بریکٹ لگا سکتے ہیں جی اب 2 into 256 plus 3 into 16 کیونکہ 16 power 1 برابر ہوتا ہے 16 plus 1 into 16 power 0 16 power 0 ہوتا ہے 1 anything power 0 1 کے برابر اب 2 into کو multiply کریں گے 256 سے تو اس کا جو ہے انسائی کا 500 12 plus 3 کو multiply کریں گے 16 سے تو اس کا انسائی گا 48 plus 1 1 into 1 1 اب یہ ہمارے پاس کیا digit آ گیا ساروں کو add کریں گے 500 12 plus 48 plus 1 اس کو اگر ہم add کریں گے تو ہمارے پاس انسائی گا 561 جو کہ ایک decimal number system ہے اس کا اب جو second number جو example ہے یہ بہت ہی اہم ہے اب ہمارے پاس ایک digit دیا ہوا ہے 18 f b 16 اس کو convert کرنا ہے decimal number system میں اب ہم نے پیچھے کیا تھا کہ 10 9 number تک تو digit آئیں گے اس کو ہم لکھیں گے لیکن hexa decimal number system میں جو 10 ہوتا ہے اس کے لیے ہم لکھتے ہیں a 11 10 جہاں پہ آئے گا اس کے لیے ہم لکھیں گے a 11 کے لیے ہم لکھیں گے b 12 کے لیے c 13 کے لیے ڈی اور 14 کے لیے ہم لکھیں گے e اور 15 کے لیے f ہم لکھیں گے یہ ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے جو لاسٹ ہمارا لیکچر تھا اس میں اب ہمارے پاس آیا 1 8 f b 16 اب اب اس کو convert کرنا ہے decimal number system میں اب ہم نے کیا کرنا ہے multiply کرنا 1 multiply کرنا ہے 16 سے plus کی sign دینی ہے 8 کو multiply کرنا ہے 16 سے اب ہمارے پاس a f آ گیا ہے اب a f ہم نہیں لکھیں گے ہمیں پتا ہے f برابر ہوتا ہے کس کے 15 کے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے 15 into 16 صحیح ہے ہمارے پاس a f آیا f کا ہمیں پتا ہے کہ f برابر ہوتا ہے 15 کے plus b b برابر کس کے ہوتا ہے 11 کے تو ہم لکھ دیں گے 11 b کی b کو replace کر کے into 16 numbering start کرنی ہے 0 1 2 3 total legit 4 تھے highest power 3i اب اس کو further solve کریں گے کہ 1 into 16 power 3 16 power 3 کا یہ ہے کہ 16 multiply ہو رہا ہے خود سے 3 times 16 خود سے multiply 3 times اگر 3 times multiply کریں گے تو 490 4096 اس کا uns آئے گا تو ہمیں 1 into 4096 plus 8 into 256 16 کا سکوار ہم کریں گے 256 plus 15 multiply by 16 کیونکہ 16 power 1 16 اور 16 power 01 اور 11 multiply ہوگا تو 1 into 4096 یہ آئے گا 4096 plus 256 کو 8 سے multiply کریں گے تو 2048 plus 15 کو 16 سے multiply کریں گے 240 4040 plus 11 اب اس سب سارے numbers کو 8 کریں گے 4096 plus 200 4048 plus 240 plus 11 ان کو ہم 8 کریں گے تو ہمارے پر digit آئے گا 6395 جو کہ ایک decimal number system ہے ہمارے پر number تھا 18fb جو جو کہ ایک decimal number system تھا اس کو ہم نے convert کر دیا ہے decimal number system ہے تو ہمارے پاس جو ہے uns آئے گیا 6395 system اب یہ decimal number system ہے تو overall ہم نے کیا کیا کہ ہم نے hexadecimal کو اگر decimal میں convert کرنا ہے تو ہمیں multiple action کرنی ہے multiple action کس بیس پہ کرنی ہے 16 بیس پہ کرنی ہے تو یہ ہم نے دو example پل سول کیے اور امید ہے کہ آپ کو conversion clear ہوگی اگر پھر بھی کوئی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گیا thank you